اب یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے بلکل کہ ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہے سمنا مرد بیچارہ کتنا کرے گا آج کی اس دور میں جو آپ کو بتا کتنی مہنگائی ہے ملک کا کیا حال ہے ایک اکیلا مرد میرا خیال ہے اس کے اوپر بوجھ ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ کیا نام ہے آپ کا میرا نام میمونہ میمونہ آپ یہاں پہ اپنی بہنگ کے ساتھ اپنا میزلک میلز کے نام سے بہت اچھا ریسٹران چلا رہے ہیں جی الحمدللہ میزلک میلز کے نام سے ہم ریسٹران چلا رہے ہیں اور الحمدللہ ہمیں بہت اچھا اس کا ریسپانس مل رہا ہے تو ہمیں یہ چلاتے ہوئے مور دن ایٹ منٹس ہو چکے ہیں تو اور لوگ بھی بہت پسند کر رہے ہیں ہمارا حسنہ بہت اچھے ریویوز مل رہے ہیں آپ مجھے بتائیے گا اب بھی اس وقت آپ کیا کریں گے میں ابھی ڈمپلنگز بنا رہی ہوں یہ فرائیڈ ڈمپلنگز ہیں اچھے ڈمپلنگز میں بھی ٹائپس ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں بوائل بھی ہوتے ہیں فرائیڈ بھی ہوتے ہیں اور جو ہے سٹیمڈ بھی ہوتے ہیں تو آپ کا کیا جو سپیشیلٹی ہے وہ کیا ہے ہماری ساری سپیشیلٹی ہے ساری سپیشیلٹی ہے بلکل جو کانپلنگز ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری سپیشیلٹی ہی ان میں سے لیکن آئم شروع وہ شکل سے دیکھ کے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی اچھی ہوں گی جی بلکل یہ ہم آپ کو ضرور ٹائے کروائیں گے یہ پہلے فرائی ہوئے میں اور یہ فرائی ہونے کے بعد بوائل ہوتے ہیں اچھا فرائی ہونے کے بعد بوائل ہوتے ہیں اور انہیں خوشنگ کہتے ہیں سٹیم سوری سوری خوشنگ خوشنگ کہتے ہیں خوشنگ 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 مجھے تو نام بھی لینا نہیں آرہا اب ہی چلتے ہیں ہم آپ کی بہن سے بات کریں تو اس سے ہاں جی اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیکم آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ بنا رہی ہیں یہاں پہی سپگیٹی ابھی ابھی سپگیٹی نہیں ہے سپیٹیز نہیں ہے یہ نوڈلز ہم لوگ خود بناتے ہیں ہاں جی نوڈلز ہیں ہاں جی نوڈلز ہیں ہاں جی کی خود بناتے ہیں مطلب ہماری ہر چیز خود بنائی ہوئی ہے بازار ہی آٹیفیشل کوئی چیز نہیں ہے اچھا تو آپ نے مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ پروپر چائنیز وہ اگزیکلی تھا وہ شکل کو دیکھ کے لگا ہے کہ اس میں کے ملاواتی نہیں ہوئی تو کہ اسی بات ہے کوئی کچھ مل اس میں کوئی پاکستانی ٹچ ہے جو اوریجنل جو ٹیڈیشنل ہمارا کھانے ہیں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا یہ جو آپ نے سٹارٹ لیا تھا اپنا اپنے اس مزلک میلز کا وہ کیسے سٹارٹ اپ لیا کیا مائن میں کیا آئیڈیا آیا کہ اب چلیں اس پر کام کرتے ہیں بس وہ بس وہ بیسکلی یہ تھا کہ یہ جو کھانے ہیں ایک ہمارے کیونکہ ہماری ماں کا تعلق میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ سنگ کیانگ سوبے سے تھا تو پھر جب یہ کھانے تھے تو ایک یونیک کھانے ہیں ٹیڈیشنل ہیں اور یہاں میں چاہا کہ میں اپنے ان کھانوں کو اپنے لوگوں میں انٹیڈیوز کروا ہوں اور اس کلچر کو جو ہم لوگ یہ کھاتے ہیں کس طرح کھاتے ہیں کس طرح بنتے ہیں آپ لوگ گھر میں بھی پریکٹس کرتے ہیں سیکھا تو مطلب شروع سے آپ کو پتہ گھر میں پکتے تھے تو وہ پھر بنانا کو دیکھ دیکھ کے آ گیا وہ بچپن سے کوکنگ کا شوق بھی تھا تو وہ اس طرح پھر لگ لگ کے پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس چیز کو جو ہے کتنا ٹائم ہوا یہاں پہ کرتے ہیں ایٹھ منت ہوئے تو کیسا رسپونس ہے لوگوں کا اچھا رسپونس ہے لوگ فود ٹرائے کرتے ہیں ہمارا پھر کانفیڈنس بھی اسی چیز سے بڑھا نا کہ ہاں موٹیویشن ہوئی لوگوں نے جب پسند کرنا شروع کیا مطلب پہلے دن سے ہی لوگوں نے اچھا رسپونس دیا تو پھر ہمارا حوصلہ بھی مزید بڑھتا ہے لوگ نیا ٹیسٹ ٹرائے کرتے میں زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ٹیسٹ ٹرائے کر لیتے ہیں ہاں کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تھوڑا پھر کہتے ہیں تھوڑا گھبرا گھبرا کے لیتے ہیں پھر نیکس ٹائم پھر آتے کہتے ہیں ہمیں تو موں کو لگ گیا آپ کا ٹیسٹ بلکہ بہت سارے ہیں وہ جو لغمن ہے جس کو نوڈلز ہی ہوتے اس میں اوپر سالن ڈال کے کھایا جاتا ہے چاومن کا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح بنتا ہے میکس ہو جاتا ہے تو جو لغمن ہوتا ہے اس کو نوڈلز کو پانی میں اُبال کے نکال کے تو اس کی الگ سبزیاں بنتی ہیں سالن کی طرح آپ کہہ لیں لیکن وہ ساری سبزیاں ہوتی ہیں چکن کے ساتھ بھی بیف کے ساتھ بھی بناتے ہیں تو وہ اوپر ڈال کے کھایا جاتا ہے پھر اپنے ہمارے سوسز بھی اپنے ہیں مطلب لیسن اور مرچ کا جو ہم سوس بناتے ہیں وہ ہم خود بناتے ہیں سب چیزیں خود بناتے ہیں نوڈلز بھی خود بناتے ہیں ہم ماشینیں رکھی ہیں ہاں جی سوس ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اچھا سوس ہے بالکل آپ مجھے ضرور دکھائے گا یہ برطن بھی ہمارے نہیں کے یہ لگ رہا ہے یہ لیسن مرچیں اور آئل ہوتا ہے یہ نقصان بھی نہیں دیتا کیونکہ آپ نے خود بھی تو بنایا اس سے پکا کے تھوڑا سا بنایا آئل کو گرم کر کے اس میں ہی لیسن دیتا ہے اس لئے وہ نقصان دیتا ہے تو یہ پھر آپ کو بعض سپائسی پسند کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ مزا کہہ لیں وہ دوبالا ہو جاتا ہے تو یہ بھی یہ جو سوس ہے یہ بھی وہیں کی ہے بسکلی وہیں کی ہے یہ وہیں کی ہے اس کو لازا بولتے ہیں اچھا وہاں پہ اس کو لازا بولتے ہیں ہم لوگ تو اس کو سوس بولتے ہیں ہم لوگ ان کے نام میں خلاف گئے ہیں لازا اور ہم نے کوشش کی ہے اپنے کھانوں کو اپنے جو اوریجنل نام ہیں ان کے ساتھ آپ کے مینیو کارٹ پہ آپ کی یہی نام ہیں اوریجنل نام ہیں ہاں جی تو وہ لوگوں کو کنفیوزن ہوتی ہو کہ پوچھتے ہوں کہ آپ سے پوچھتے ہیں ہاں جی پوچھتے ہیں بتاتے ہیں آپ مجھے بتائے گا کہ آپ نا دیکھیں جیسے آپ نے سٹارٹ اپ لیا آئی تو بہت اچھی اچھی بات ہوتی ہے کہ ایک جو ومن ہے وہ آئے اور آگے آگے وہ یہ کہہ کہ میں نے اپنا کوئی کام کرنا ہے میں نے انیشیئٹ لینا ہے اپنے کسی کام کا تو بہت لوگ ہوتے ہیں نا کرٹیسائز کرنے کے لئے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ وہ تو آپ کو کیا کوئی ایسی مشکلات آتا ہے نہیں الحمدللہ بلکہ سب نے ہمیں سپورٹ کیا ہر رشتہ داروں نے بہن بھائیوں نے بلکہ ہمارا حوصلہ بڑھایا کہا کرو اگر آپ لوگ چاہتے ہو تو کرو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں کوپریٹیو لوگ کے ساتھ ہیں ہم دونوں کے ہزبر نے بڑا ساتھ دیا بچوں نے ساتھ دیا آپ لوگ یہاں پہ کتنا ٹائم سپینٹ کرتے ہیں ہم لوگ بس آپ سمجھے بارہ بجے سے رات گیارہ بارہ بجے تک بعض دفعہ ایک دو بھی ہو جاتے ہیں اچھا اچھا تو کافی ٹائم ہے یہی پہ زیادہ گھر سے زیادہ آپ لوگ یہاں رہتے ہیں ہاں چھوٹا سا گھر ہے ہمارا یہ بھی آپ کے چھوٹا سا گھر ہے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اچھا اور آپ میں اتنا صاف سترا رکھا ہے کوشش کی ہے کہ جتنا ہم ساف رکھ سکیں تو آپ کو پتہ پکاتے میں تھوڑا بہت تو گرتا بھرتا ہے اس کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ساف رہے اور وہ چیز ہم کسٹمر کو بیسیس دیتے ہیں کہ جو ہم خود کھاتے ہیں جو ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو وہی چیز ہم ان کو دیتے ہیں پرانا جو فود یوز کرتے ہیں آپ لوگ فریش بناتے ہیں جیسے ہی آڈے رہتا ہے تو اسی ٹائم ہم بناتے ہیں بس کسٹمر شاید وہ اس کو اب اتنا وہ نہیں ہوتا کہ اتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو پتہ ایک برگر بھی لینا تو آپ کو دس پندر منٹ لگ جاتے ہیں کھڑے رہتے ہو لیکن یہاں پہ وہ پندر منٹ ہمارے منتو کو سٹیم میں لگتا ہے بننے میں پانچ منٹ لگتے ہیں ہم بیس منٹ کا ٹائم بولتے ہیں تو بعض کسٹمر جو سمجھتے ہیں تو بعض کسٹمر سمجھتے ہیں مان جاتے ہیں بعض تھوڑا خفا بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ہمارا بس نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو فریش پھول دیں کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے بنا کے بھی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں پھر نہ ان کو وہ ٹیسٹ آئے گا اور پھر وہ پرانی چیز تو آپ کو بتا ہے پرانی ہوتی ہے جو نئی بنتی ہے اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے تو آپ اس وقت اپنا بنائیے میں ان سے تھوڑی سے بات کرنا چاہوں گی کہ وہ کیا کریں ہاں جی میمونہ آپ کیا بنا رہی ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس کی فیلنگ کری ہیں منتو کی فیلنگ کری ہیں اس کو منتو آپ کہہ رہی ہیں پاکستان میں بہت ساہی لوگ اس کو منتو بھی کہتے ہیں گلگت میں کہتے ہیں لیکن اس کا اوریجنل نام جو ہے وہ منتو یہ تو گلگت میں تو وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری ڈش ہے نہیں ان کی نہیں ہے کیونکہ وہ کتنے سالوں سے کھا رہے ہیں اس سے جیسے پھر وہ اس میں ان میں بس آدھی ہو گئے ان کی بن گئی ہے یہ ہماری ہو گئی تو اس لئے ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت سے آدھی ہے تو وہ زائر ہے وہاں سے کلچر جب بات آگیا وہ تو زائر ہے چیزیں ساتھ ساتھ آتی ہے تو لوگوں نے اپنا پوٹ بنایا بیسکل یہ جو ہے نا بستی ایش آئی جو ریاستیں وہاں سب جگہ پہ کھایا جاتا ہے وہی سے ہی آیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کا ڈاپ کیا اور کھانا شل کی پوچھنا یہ چاہیتی آپ سے کہ جیسے ہوتا یہ ہے کہ لوگ بہت کامپرمائز کیا سب نے آپ ساتھ فیملی نے بھی اور آپ کو کوئی مشکل نہیں دیکھنے پہیا لیکن آپ جیسے باقی لوگوں کو اگر کوئی جیسے عورتیں ہیں وہ بہت ساری ہیں جیسی جو کام کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو کوئی موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوتا تو ان کے لئے اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیے یا پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کوئی کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بس بیٹھی رہے ہیں اور اگر منع کر رہے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کچھ بھی آتا ہے کوئی بھی ہنر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کرو آپ کو ضرور رسپانس ملے گا جب ایک قدم اٹھا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ راستے آسان کر دیتا ہے خود بہ خود آسانی آفیدہ ہو جاتی ہیں بلکہ بس بہتی ہے ہاں بعض نفع ذہن میں آتا ہے نا بعض کہتے کہ نہیں ہمارے دین میں کہ نہیں کرنا میرا حیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کام کرنے سے دین بھی آپ کو اگر آپ پروپر پردے میں اپنے اس کے اندر رہ کے لیمٹ جو آپ کے ہاں ان کے اندر رہ کے آپ کوئی کام کرتے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے ہمارا حضرت ختیجہ تجارت کرتی تھی یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہے جو حالات ہیں اگر عورتیں کام نہیں کریں گی اور بشک عورت مرد کی تو بات ہی نہیں ہے بات انسان کی ہے نا انسان ہم لوگ مرد بیچارہ کتنا کرے گا آج کی اس دور میں جو آپ کو بتا کتنی مہنگائی ہے ملک کا کیا حال ہے ایک اکیلا مرد میرا خیال ہے اس کے اوپر بوجھ ہے وہ کتنا کرے گا اور میرا خیال ہے خودکشیاں اور یہ چیزیں بھی گھر کے مطلب ڈپریشن والا ماحول بچوں کے وہ سوچ بھی اسی وجہ سے کہ جب آپ فائنانشلی کمزور ہوتے ہو تو آپ کا ہر چیز جو ہے ہرا افیکٹ کرتی ہے اگر آپ کو لیڈیز کو جس کو پڑھانا آتا ہے وہ پڑھائے جس کو سلائی آتی ہے کرے جس کو کوکنگ آتی ہے وہ کرے نکلے کوکنگ تو مجھے رکھتا ہے سب کو ہی آتی ہے وہ تو سب کو آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ مجھے جب باہر آ کے پتا چلا ہے کہ انسان کے اندر ایک تو مجھ میں خود اطمادی بہت آئی باہر آنے کے بعد یہ بہت بڑا کمپیرزن ہے کہ آپ گھر میں کیسی تھی اور باہر جبار میں بہت فرق پڑا بہت فرق پڑا بہت سٹریس سے انسان نکل جاتا ہے بلکہ میں کہتا ہوں جو ڈپریشن زیادہ لوگ ہیں ان کو تو کرنا چاہیے کیونکہ میں خود اس چیز سے گزری ہوں میں دو سال تقریبا ڈپریشن میں رہی ہوں مدر کی ڈیتھ کے بعد تو میں میڈیسن کھاتی تھی تو اتنی میں وہ ہو گئی تھی تو ڈپریس رہتی تھی گھر کا ماحول بھی اتنا وہ بچے تنگ ہوتے تھے تو ظاہر ہے جب ماں تھوڑی وہ ہوتی ہے تو پورا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے تو جب سے میں یہاں ہوں تو یقین کریں کہ مجھے اپنی صحت بھی بہتر لگ رہی ہے اور وہ میں بہت زیادہ اس ڈپریشن سے نکل آئی بہت اچھی بات ہے نا کہ آپ ہر چیز کو آپ بلکل وہی کہہ رہی ہیں جیسے عورتوں کو نکلنا چاہیے ان کو کام کرنا چاہیے بہت سائی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مارشنے میں صرف اسی لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ عورتوں کو روک لیتے نہیں روکنا چاہیے ان کو اگر کسی میں کوئی ہونر ہے کچھ ہے تو آپ اپنے بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو سپورٹ کرو آپ تھوڑا سا ان کو سپورٹ کرو گے کیونکہ مرد کی سپورٹ کے بغیر نہیں کر سکتے یہ چیز کو میں مانتی ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے مرد جو ہوتا ہے وہ آپ کے بڑا سر بڑا باپ بھائی شوہر جو بھی ہے ہاں اگر وہ تھوڑا آپ کو تھوڑا سپورٹ کریں تو حمد بڑھائیں تو میرا خیال ہے عورت پھر کچھ بھی کر سکتی ہے یہ اتنی اچھی بات ہے انہوں نے کہی ہے کہ عورت جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن اس کو مرد کی سپورٹ کی کہیں نہ کہیں ضرورت ہوتی ہے تو اگر مرد سپورٹ کریں گے تو وہ یقیناً عورتیں جو ہیں ہماری وہ ضرور کام کر سکتی ہیں جو ان کے ہنر ہیں وہ ان کو آگے لا کے اپنے ہنر کو اور وہ دکھا سکتی ہیں لوگوں کو کہ وہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں تو ناظرین اس وقت اتنا ہی اور ہم لوگ میزلک میلز سے آپ کو اجازت مانگیں گے اور اس کے لئے یہ کہ آپ آئیے یہاں پہ اور آ کے ان کا ٹیسٹ دیکھیں کہ کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے ہم آپ کو ضرور ریکمینٹ کریں گے آپ آئیں اور آ کے ان کا ٹیسٹ کریں فوڈ یقیناً آپ کو فرق پتہ لگے گا جو کہ جو ایک چائنیز ریسٹرانڈ اور ایکچلی چائنیز ہے اور جو یہ ہے جو پاکستانی ٹیسٹ مکس ہو جاتا ہے اس میں آپ کو ضرور فرق پتہ لے گا تھانکیو بیری مچ اللہ حافظ